حضرت بحلول حارون رشید ایک بادشاہ ہے ابباسی بادشاہ ہے اس کے انتقال کا وقت قریب آیا تو بحلول ملنے کے لیے آئے کہنے لگے بادشاہ سلامت کیا حال ہے کہنے لگے بس طبیبوں نے جواب دے دیا ہے آخرت کی تیاری ہے اب انہوں نے کہا ہے کہ آپ بچ نہیں سکتے تو کہنے لگے کہ بادشاہ سلامت یہاں تو آپ کے بڑے محلات ہیں آپ کے عالی شان دربار ہیں آپ کے لاؤ رشکر ہیں تو جہاں آپ جا رہے ہیں وہاں کے لیے بھی کچھ بھیجائے کہنے یار وہاں کے لیے تو نہیں بھیجا کچھ بھی وہاں کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے تو بحلول کے ہاتھ میں ایک ڈنڈا تھا وہ ڈنڈا اٹھا کے انہوں نے حارون رشید کو دینا چاہا کہ یہ کیا ہے کہ یہ ڈنڈا ہے پکڑ لیں اس کو جب ڈنڈا پکڑا تو حارون رشید نے کہا یہ کونسا ڈنڈا ہے کیا ڈنڈا ہے کہا جی ایک دفعہ آپ کو یاد ہوگا آپ نے مجھے یہی ڈنڈا پکڑایا تھا اور آپ نے مجھے تانہ دیتے ہوئے تنزیہ انداز میں کہا تھا بحلول یہ ڈنڈا لے لو اپنے سے زیادہ بے وقوف کوئی مل جائے تو اس کو دے دینا یعنی مقصود یہ ہے کہ دنیا میں سب سے بڑا بے وقوف تو ہی ہے زیادہ یہ ڈنڈا تو ہی پکڑ تو اس سے زیادہ کوئی بے وقوف مل جائے تو اس کو دے دینا تو بحلول کہیں لگے امیر مومنین ساری زندگی میں ڈھونتا رہا اپنے سے زیادہ بے وقوف کو لیکن مجھے دنیا میں سب سے زیادہ بے وقوف اپنا آپ ہی نظر آیا لیکن آج یہ ثابت ہوا کہ آپ مجھ سے بھی بڑے بے وقوف ہیں جہاں ہمیشہ رہنا ہے وہاں کے لئے کچھ بھی نہیں بھیجا جہاں چند دن کے لئے رہنا تھا وہاں کے لئے اتنے بڑے بڑے محل بنا دی آج ساری محلت اور کوشش اس بات کی ہے دنیا کیسے اچھی ہو اور جنت کیسے بڑی بنے اللہ کیسے راضی ہو جائے آخرت کیسے اچھی ہو جائے اس کی کوئی فکر نہیں حالانکہ ہمیشہ تو وہاں رہنا ہے جو دنیا سے چلا گیا وہ کبھی وہاں سے واپس نہیں آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے بخاری شریف کی حدیث ہے آپ فرماتے ہیں شائروں کی باتیں اکثر مبالغہ آمیز ہوتی جھوٹی ہوتی کوئی کوئی بات ان کی ٹھیک بھی ہوتی ہے لیکن اکثر شائر ہیں جو دنیا دار ہوتے وہ بہت مبالغہ کرتے کسی کو چڑھاتے تو بہت اوپر لے جاتے کسی کو گراتے تو بنکولی تاہتے سرا میں پہنچا دیتے آپ فرماتے ہیں شائر کی زبان سے جو باتیں نکلی ہیں ان میں سب سے سچی بات کیا ہے سنو وئی اللہ کے سوا جو کچھ ہے سب دھوکہ ہے یہاں کی صدارت دھوکہ ہے یہاں کی وزارت دھوکہ ہے یہاں کا مال دھوکہ ہے یہاں کی عزت دھوکہ ہے یہاں کی شغرت دھوکہ ہے بڑے بڑے پاپولر اور بڑے بڑے مشہور معروف شخصیتیں جو پچھلی صدی میں بڑے مشہور تھے اور ان کا بڑا ڈنکا بجرا تھا آج ان کی قبر بھی کسی کو معلوم نہیں ہے موصل ہوگے ایسے اس لیے دنیا سے دل لگانا اور دنیا ہی کے لیے جد و جہود کرنا دنیا کے لیے ہی کوشش کرنا یہ اقل وندی کی بات نہیں ہے اقل وندی کی بات یہ ہے کہ جہاں ہم سب سے لوٹ کے جانا ہے وہاں کے لیے دوستوں محنت کریں وہاں کے لیے کوشش کریں